تو جو ویرودی موڈی کے خلاف ایجنڈا چلاتے ہیں وہ آنکھ اور کان کھول کر یہ خبر دیکھ لیں کیونکہ ایک پر پھر موڈی نے کر دیا ہے ثابت کہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے ان کی سرکار تو اس پر ایسا کیا کر گئے موڈی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہندو مسلمان ورالہ بیدباو نہیں رکھتے بلکہ دیش کی پوری جنتہ کو ایک جٹ ہندوستانیوں کی طرح ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو دیش کی ستہ سنبھال رہے نریندر موڈی کے خلاف ایجنڈا چلانے والوں کی کمی نہیں ہے اسی دیش میں رانہ آیوب جیسے پترکار ہیں جو واشنگٹن پوسٹ میں لے کلک کر موڈی کو مسلم ویرودی بتانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تو وہیں اسی دیش میں اویسی جیسے نیتا بھی ہیں جو موڈی کو مسلم ویرودی بتانے میں جھٹے رہتے ہیں لیکن موڈی تو ٹھہرے موڈی ان ویرودیوں کی فکر نہیں کرتے انہیں جو صحیح لگتا ہے وہی کرتے ہیں تب ہی تو ایجنڈا باز انہیں کتنا ہی مسلم ویرودی کیوں نہ بتائیں بھرے منج پر موڈی پسماندہ مسلمانوں کی بھلائی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہیں کشمیر کے رہنے والے گلام نبی ڈار جیسے کلاکار کو سممان بھی دیتے ہیں اسی گھنٹنطر دیوست پر موڈی سرکار نے انہیں دیش کے چوتھے سب سے بڑے ناغرک سممان پدمشری سے نواز کر یہ بات ثابت کر دی ہے ایک وقت تھا جب پدمشری سممان کسی نیتہ یا سرکار کی سپارشوں پر ملتے تھے لیکن موڈی سرکار ستہ میں آئی تو اس قوایت کو ہی بدل ڈالا اور اب پدمشری سممان اسے ملتا ہے جو اس کا صحیح حقدار ہوتا ہے یعنی جسے لگتا ہے وہ اس سممان کے یوگ یہ ہے وہ خودی پدم پورسکار کے لئے آویدن دے سکتا ہے موڈی سرکار نے پدمشری سممان دینے کے طریقے میں جو بڑا بدلاغ کیا اس کا اثر اب دیکھنے کو مل رہا ہے دلی سے دور کشمیر کے کسی کونے میں بیٹھے گولام نبی ڈار کو بھی ان کی محنت کا پل مل رہا ہے اور پدمشری سممان سے سمانت کیا جا رہا ہے اسی سال جب گھنٹنطر دیوس کے خاص موقع پر پدمشری سممان کا اعلان ہوا تو اس میں ایک نام کشمیر کے گولام نبی ڈار کا بھی تھا جنہیں موڈی سرکار نے لکڑی پر بہتری نکاشی کرنے کے لئے یہ سمان دیا ہے شری نگر کے سیپی دار علاقے میں رہنے والے بہتر سال کے گولام نبی ڈار بچپن سے اس کلہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اب تو وہ اس میں اتنے پارنگت ہو گئے ہیں کہ انہیں ماسٹر گولام نبی ڈار کہا جاتا ہے ان کی ورشوں کی محنت کو جب موڈی سرکار نے دیش کے چوتھے سب سے بڑے ناگرک سممان پدمشری سے نوازا تو انہوں نے اس خاص موقع پر کہا کہ اس سممان کے لئے مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ اس کلہ کو سیکھنے کے لئے میں نے بہت محنت کی ہے بہت خوشی ہوگی جب میں نے سنا ہے کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے اس کراپٹ کے پیچھے سیکھنے کے لئے جتنا محنت میں نے کیا ہے جتنے مسئبت میں نے اٹھائی ہے کہ کل میں نے سوچا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ بھل دے دیا ہے کہ مجھے بدمشری اواز ملگیا ہے کیونکہ اس فن کو سیکھنے کے لئے میں بہت بہت کوشش کی ہے بہت کوشش کی ہے اس کا وجہ یہ ہے کوئی استاد میرا ایسا نہیں ملا جو میں اس کام کو سکھائیں گے وہ کام جو آج عام دیکھتے ہیں آپ وہ تو استاد بہت ہے اس میں مگر جو کام میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے کروایا اس کے لئے کوئی استاد نہیں ہے اس لئے مجھے پریشانی ہوئی لکڑی پر بارک نکاشی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستوں اس قلعہ کو سیکھنے کے لئے گلام نبی ڈار نے پورا جیون جھونک دیا جب وہ دس سال کے تھے تو ان کے پتا کے کاروبار میں بھاری گھٹا ہوا تھا جس سے پریوار کے حالات بگڑتے چلے گئے یہاں تک کہ سکول کی پیس بھرنے کے بھی پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے انہیں سکول سے اپنا نام کٹوانا پڑا گریبی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے گلام نبی ڈار کو ان کے ماما اپنے گھر لے گئے اور انہیں لکڑی پر نکاشی کی کلا سکھانے لگے گلام نبی ڈار پانچ سال تک یہ کام سیکھتے رہے لیکن کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ زندگی کا گزارہ تو اسی کلا کے دمپر کرنا ہے ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب کئی کاریگروں کے پاس گئے ہوں لیکن انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ کام ہی نہیں سیکھ پائیں گے مگر گلام نبی ڈار نے پھر بھی حمد نہیں ہاری اور آخر کار انہیں گروہ ملے ٹیکو جن کے دائنے ہاتھ میں لکوا مار گیا تھا لیکن اس کے باوجود گلام نبی ڈار کی کہانی سن کر انہیں سکھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور کاغذ پر بنی ڈیزائن کے ذریعے انہیں لکڑی پر نکاشی کی کلا سکھائی تب جا کر گلام نبی ڈار نے یہ نکاشی کی کلا سکھی گلام نبی چاہتے ہیں کہ یہ کلا سکھنے میں جتنی کٹھنیوں کا سامنا انہوں نے کیا ہے اتنا اور کسی کو نہ کرنا پڑے اسی لئے وہ خود ہی وہاں کو یہ کلا سکھانا چاہتے ہیں سرکاری کلا کو سنرکشت کرنے کے لئے سرکاری مانتہ اور سمرتن بہت ضروری ہوتا ہے اسی لئے موڈی سرکار نے اس کلا کو بڑھاوا دینے کے لئے اس کے ماسٹر کلاکار گلام نبی ڈار کو دیش کے چوتھے سب سے بڑے ناگرک سمان پد مشریح سے نوازا سرکاری کلا کو سنرکشت کرنے کے لئے سرکاری مانتہ اور سمرتن بہت ضروری ہوتا ہے اسی لئے موڈی سرکار نے اس کلہ کو بڑھاوا دینے کے لئے اس کے ماسٹر کلہکار گلام نبی ڈار کو دیش کے چوتھے سب سے بڑے ناغرک سمان پد مشریح سے نوازا اسی کے ساتھ گلام نبی ڈار کو ملا سمان ان موڈی ویرودیوں کے موپر تقرارہ تماشا بھی ہے جو دن رات اپنی پوری طاقت اسی میں کھاپاتے رہتے ہیں کی کیسے موڈی کو مسلم ویرودی ثابت کیا جا سکے ایسے لوگوں کو جس طریقے سے پی اے موڈی اپنے کام سے جواب دے رہے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائح ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں